دوستو نماز کر سواگت ہیں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فرشٹ رائیڈر آر ایکس پر تو دوستو دوزار بیس یا دوزار اکیس کے دوران ٹاٹا موٹرس اپنی پریمیم ایسی وی کو پارت میں لونچ کرے گا جو کی ٹاٹا شائرہ کونسپٹ کا پروڈیکشن ورزن ہوگی ٹاٹا شائرہ کا کونسپٹ ورزن ٹاٹا موٹرس پہلے ہی آٹو ایکسپو میں پیش کر چکی ہے اب یہ امید ہے کہ دوزار اکیس کے دوران ٹاٹا موٹرس شائرہ کا کونسپٹ پر اداری نئی ایسی وی کو پارت میں لونچ کرنے والی ہے ٹاٹا شائرہ کیا سیلٹوس انڈائی کریٹا نیسان کیکس رینوڈشٹر جیسی شاندار ایسی وی کاروں کو بڑا مقابلہ پیش کرے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان فیچرز کے بارے میں جو ٹاٹا کی شائرہ میں ملنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے اس پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر پہلا آئیکن پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سیدھا آپ کے فون پہ ہو تو دوستو اگر شائرہ کے اکسٹیریئر میں اس کے ڈائمیشن کی بات کریں تو اس کی لمبائی 4.4 میٹر چوڑائی 1.73 میٹر انچائی 1.77 میٹر اور اس کا ویل بیش 2.4 میٹر کے قریب ہوگا تاکہ شیرہ اور سیمٹین انچ کے الو ویل کے ساتھ آئے گی اس کے اکسٹیریئر میں تاکہ کی بینجنگ کے ساتھ بلکل نئے ڈیزائن کے فرنٹ گریل نئے پروجیکٹر ہیڈ لائنپس ایل ایڈی ڈی ٹائم رننگ لائٹس ایل ایڈی ٹیل لائٹس اینڈینا او آر بیم ترن انڈیگیٹرز سنروف زیسے شاندر فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اگر انجن کی بات کریں تو تاکہ شیرہ میں آپ کو 1.5 لیٹر کا تی جی ڈی آئی تربو پیٹرول انجن دیکھنے کو ملے گا جو 150 بی ایس پی کی پاور کے ساتھ 260 نیوٹو میٹر کا پیکٹورک پڑیوز کرنے میں شکشم ہوگی جبکہ ڈیزل انجن اوپشن میں تاکہ شیرہ میں آپ کو 1.6 لیٹر کا ڈیزل انجن دیکھنے کو ملے گا جو 136 بی ایس پی کی پاور کے ساتھ 300 نیوٹو میٹر کا پیکٹورک جنریٹ کرنے میں شکشم ہوگا یہ دونوں ہی انجن 6 سپیڈ مینویل ٹرانسمیسن اور 6 سپیڈ ای ایم ٹی آٹومیٹک ٹرانسمیسن کے ساتھ لونچ ہوں گے تاٹا شیرہ فرنٹ ویل ڈرائیو کے ساتھ آئے گی اور اس کے ٹاپ اینڈ ویریئنٹ میں آپ کو اول ویل ڈرائیو کا اوپشن بھی دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی آپ کو اس میں ملٹی ڈرائیو کا اوپشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے پیٹرول اور ڈیجل انجن کے ساتھ تاٹا موٹرس اپنی شیرہ ایسی وی کو الیکٹرک ویریئنٹ کے ساتھ بھی لونچ کر سکتی ہیں اور عبارت میں تاٹا شیرہ الیکٹری ویریئنٹ میں لونچ ہوتی ہیں تو یہ تاٹا نیکسون کے اوپر کے سینگمنٹ میں سیچوئیٹ ہو سکتی ہے اگر دوستو انٹیریر کی بات کریں تو تاٹا شیرہ میں آپ کو نئے ڈیزائنز کے سوفٹ ٹچ ڈیش بورڈ کے ساتھ ٹین انچز کا تسکرین انفوتینمنٹ سیسٹم دیا جائے گا جو انڈرویڈ اوٹو اور اپل کار پلے کو سپورٹ کرے گا انٹیریر میں 5 سیٹنگ لے آؤٹ آرینجمنٹ لارج بورٹس پیس کیلیس اینٹری پوش تارٹ اینڈ سٹو بٹن فلی ڈیجیٹل انسٹومنٹ کلیشٹر 3 سکو آف تاٹا بینجنگ کے ساتھ لیدھر ریپڈ سٹیرنگ ویل آٹومیٹک کلائیمیٹ کنٹرول لارج بینرمک سنروف نائنز بکریمیم اوڈیو سسٹم ایم بی ایٹی لائٹنگ جیسے شاندر فیچس انٹیریر میں دیکھنے کو ملیں گے وہیں اگر سیپٹی کے بارے میں بات کریں تو تاٹا میں آپ کو ہائی سٹرنگ سٹیل بوڈی اول ائر بیکس الیکٹرک سٹیبلیٹی پروگرام ہیل سٹارٹ اسیسٹ اڈیپٹیو گروز کنٹرول ٹائر پریسر مونیٹرنگ سسٹم آل ڈسک بریک ٹریکسن کنٹرول سسٹم ریورس پارکنگ سینسر اور 360 ڈگری کا کیمرہ جیسے شاندر فیچس لیس کیے گئے ہیں تو دوستو تاٹا شیرہ بارت میں 2021 کے دوران لانچ کی جائے گی اور اس کی قیمت ایک شیوروم پرائز نیو ڈلی کے حساب سے 10.05 لیک روپیز سے لے کر 14.85 لیک روپیز تک ہوگی تاٹا شیرہ تاٹا نیکسون کے اوپر کے اور تاٹا ہیریر کے نیچے کے سینگمٹ میں لانچ کی جائے گی تو دوستو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ تاٹا شیرہ آپ کو کیسے لگی ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سیدھے آپ کے فون پہ ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے سسی اکال تاٹا شیئرہ سے جڑے کوئی بھی سوال جواب آپ ہمارے کمنٹ بوکس میں شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کا جواب اویش شیئر دیں گے